مغازی الواقدی میں ہے اور صیرت ابن حشام میں ہے کہ یوم بدر جب بدر کی جنگ تھی اس دوران حضرت اکاشا بن محسن حضور کے صحابی ہیں ان کی تلوار ٹوٹ گئی حضرت اکاشا بن محسن کی تلوار ٹوٹ گئی یاد رکھیں وہ آقا علیہ السلام کے پاس آئے عرض کیا یا رسول اللہ میں بڑا جنگ جو ہوں میری تلوار ٹوٹ گئی اب میں کیا کروں آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں نیچے دیکھا تو ایک درخت کی جڑ پڑی تھی ایک درخت تھی چھوٹی سی لکڑی جڑ روٹ خوشک سوکی ہوئی جڑ پڑی تھی اسے اٹھا کر آقا علیہ السلام نے اکاشا بن محسن کو دے دی فرمایا لو اس سے لڑو حدیث کے لفظیں فائضہ ہوا سیفن اب یدو طریلن وہ درخت کی جو جڑ تھی آقا نے جو ہی اکاشا کو پکرائی اسی لمحے وہ سفید رنگ کی شاندار سٹیل کی تلوار بن گئی درخت کی جڑ کو تلوار میں بدل دیا آپ نے کتال کیا جہاد کیا کئی جہاد کی عمر بر فلم یزال اندہو حتی حلقا ان کی وفات تک وہ تلوار ان کے گھر میں رہی یہ نہیں کہ صرف غزوہِ بدر میں وہ تلوار بنی اور جنگ ختم ہونے کے بعد پھر لکڑی میں بدل گئی نہیں اس کی ناماہیت کو بدل دیا اس لکڑی کی خلقت کو بدل دیا اب خلقت کو بدل دینا اور لکڑی کو سال ہا سال کے لیے دائمان سٹیل کی تلوار میں بدل دینا یہ شانِ تخلیق و تکوین ہے آقا علیہ السلام کو اتنی بلندی کی لکڑیوں کو چاہیں تو تلواریں بنا دیں اور ایک لمحے کے لیے نہیں پوری عمر کے لیے اس کی ماہیت کو بدل دیں اور پھر مسلمان صحابہ اکرام حدیث میں آتا ہے سیرت ابن عشام میں کہ اس لکڑی کو العون کا لکب دیتے تھے خود بھی یعنی اس کو کہتے تھے مدد یا رسول اللہ اس لکڑی کو رسول اللہ کی مدد کا ٹائٹل دیا جاتا تھا اس تلوار کو تلواروں کے نام رکھتے تھے تو اکاشا بن میسن کی تلوار جو حضور کی لکڑی سے بنی تھی اس کا نام تھا رسول اللہ کی مدد العون یہ تلوار کا نام تھا اسی طرح بدر کی جنگ میں حضرت سلامہ بن اسلم ایک صحابی ہیں ان کی تلوار ٹوٹ گئی سلامہ بن اسلم یاد رکھنے وہ انہیں ہتے رہ گئے عرض کیا آقا بدر کی لڑائی ہے جنگ ہے میں بڑا جنگ جو ہوں میری تلوار بھی ٹوٹ گئی کیا کروں میرے آقا علیہ السلام نے اس کو پھر خجور کی ایک ٹہنی پڑی تھی ساتھ خجور کے درخت کی خوشک ٹہنی فرمایا لڑو اس سے اس کے ہاتھ میں خجور کی ٹہنی پکڑانے کی دیت فرمایا وہ پکڑانے کی دیر تھی کہ وہ سٹیل کی تیز دھاری والی تلوار بن گئی اور ان کی شہادت کے وقت تک ان کے پاس رہی تو آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ السلام کی قدرت و تصرف کا اور عظمت کا یہ عالم کہ جس کو چاہیں لکڑی کو اسی طرح یوم احد میں حضرت عبداللہ بن جہاش کی تلوار ٹوٹ گئی یوم احد میں یہ میں نے آپ کو کئی واقعات بتا دیئے امام عبدالرزاق نے روایت کیا مسننف میں عبداللہ بن جہاش وہ آئے آقا علیہ السلام سے عرض کیا آپ کے پاس خجور کی ایک ٹہنی تھی چھوٹی سی ٹہنی خجور کی ٹہنی دی فرمایا اسی سے لڑو ہاتھ میں پکڑنے کی دیر تھی وہ تیز دھاری کی تلوار بن گئی اور پوری عمر ان کے پاس وہ تلوار ہی بنی رہی گویا یہ قدرت دی اتنی عظمت کہ جس شہ پہ توجہ کر دیں اس کی خلقت کو بدل کے رکھ دیں اس کی ماہیت کو بدل کے رکھ دیں اس کی نیچر کو بدل کے رکھ دیں اور ان واقعات میں کہیں بھی کسی کافر مشرق نے موجزہ طلب نہیں کیا نبوت کی صداقت کے طور پہ اپنے صحابی کو مشکل پیش آئی اپنے غلام کو جو حضور کی خاطر آل لیڈی لڑ رہا ہے اسے حضور کی نبوت اور حضور کی رسالت پر سچائی کے لیے دلیل نہیں چاہیے وہ تو مشکل پیش کر رہا ہے آقا میری تلوار ٹوٹ گئی کیا کروں یہ وہ موجزہ نہیں ہے جو کفار کے طلب کرنے پر صداقت نبوت پہ دکھایا جاتا ہے یہ حضور کی قدرت و تصرف ہے اللہ نے وہ عظمت اور بلندی تھی ہے جس شے کو چاہیں اس کی ماہیت بدل ڈالیں اب معروف حدیث ہے سعی بخاری مسلم مسنت احمد ترمدین سائی کل سیاستہ میں جابر بن عبداللہ کی وہ استنہ ہننانہ کی حدیث جس کے ساتھ ٹیک لگا کر آقا علیہ السلام اب میں اسے ایک سٹیپ آگے جا رہا ہوں یہ تصرف تھا دنیا میں یہ سنیئے یہاں تک تصرف تھا دنیا کے درختوں پر اور پہاڑوں پر اب جنت کی طرف جا رہا ہوں جنت کی طرف استنہ ہننان اس لیے میں ایک خاص بات کہہ رہا ہوں حدیث آپ نے سن رکھی ہے ٹیک لگا کے پڑھتے تھے آقا خطاب فرماتے ممبر بن گیا تو چھوڑ دیا تو وہ جو استنہ ہننانہ تھا خوشک تنہ تھا خجور کا وہ دھارے مار کے رونے لگا جس طرح بچہ ماں کے لیے چیختا ہے اتنا زور سے بلق بلق کے چیختنے لگا کہ آقا علیہ السلام نیچے اترے اور آقا علیہ السلام نے اس کو اپنے سینے سے لگا لی حتی آخذہا فدمہا الیہ فجعلت انو انین سبی اللذی سکت حتی استقررت سینے سے لگایا اس خوشک تنے کو پیار کیا اور وہ جس طرح ماں بچے کو سینے سے لگائے اور وہ سسکیاں لے لے کے چھپ کر جائے خجور کا خوشک درخت حضور کے سینے سے لگ کے سسکیاں لے کے چھپ کر گیا اب جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ کہ مردہ درخت تھا حضور کے جسم پاک سے مس ہوتا رہا اس مردہ درخت میں زندگی آگئی اس مردہ درخت میں شعور آگیا اس کو پتا چل گیا کہ آج حضور مجھ سے جدا ہو گئے اور ممبر پہ کھڑے ہیں اس میں جان بھی آگئی زندگی بھی آگئی اس کی آنکھیں بھی آگئیں اس کے اندر احساس بھی آگیا کہ حضور مجھ سے جدا ہو گئے رونا بھی آگیا اور جب حضور نے سینے سے لگایا سسکیاں لینا بھی آگیا چپ کرنا بھی آگیا یہ سارے حواس عطا کر دیئے یہ سارے شعور عطا کر دیئے صرف جسم مصطفیٰ کے مس نے مگر اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں حدیث میں اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور امام دارمی نے بھی حضرتِ طفیل بن عبی بن قعب بن عبی ہے اس روایت سے جب آکر اسلام اترے اس کو سینے سے لگایا اور چپ کرا دیا اور چپ کر کے فَقَالَ لَهُ النَّبِي يُسْكُن پیار کا ہاتھ رکھا سینے سے لگایا اور خجور کے تنے کو کہا چپ کر جاؤ سکون کرو اور آگے اگرے کلمات سنیے امام احمد بن حنبل حدیث نمبر بیس ہزار سات سو اکتالیس اور مسند احمد بن حنبل الحدیث نمبر بیس ہزار سات سو اکامن اور پھر بیس ہزار سات سو پنتالیس تین مرتبہ امام احمد بن حنبل نے الگ الگ طرق سے روایت کی حدیثِ صحیح اور امام دارمی نے بھی آقا نے فرمایا اس خجور کے تنے کو میری بات سنو اب خجور کے تنے سے مخاطب ہیں فرمایا تنے میری بات سن انتشا غرستو کف الجنہ اب اگر تُو چاہے تُو میرے عشق میں رویا ہے میرے حجر اور فراق میں رویا ہے تجھے مجھ سے عشق ہو گیا ہے اب اس عشقِ رسول کا سنہ دیتا ہوں تمہیں اے خجور کے درخت اگر تُو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں اب اختیار دیکھئے میرے آقا کا دعا نہیں کر رہے اس حدیثِ پاک میں کسی ایک روایت میں دعا کا لفظ نہیں آیا ایک روایت میں کہ دعا کیو نہیں ڈائریکٹ خجور کے تنے سے کہا انتشاء غرستو کف الجنہ اگر تُو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں اس کا مطلب یہ ہے کہ عظمتِ مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ یہ اختیار اور قدرت اللہ نے اتا کر رکھی تھی کہ چاہے تو دنیا کے خجور کو درخت کو میرے آقا جنت میں لگا دیں جنت بھی حضور کے اختیار میں ہے دنیا بھی اختیار میں ہے اور فرمایا فَدَّعْكُلُ مِنْكَ الصَّالِحُونَ اور نیک لوگ سالے تیرا پھل کھائیں فرمایا یہ ایک آپشن ہے اور پھر فرمایا اس درخت کو کہ ایک آپشن اور بھی دیتا ہوں تمہیں وَإِنْ تَشَعْ اُعِيدُكَ كَمَا كُنْتَ رَتْبَا اور اگر تُو چاہے تو میں یہی تمہیں دوبارہ زندہ کر دیتا ہوں پھر سرسبز و شاداب کر دیتا ہوں پھر تم پہ پھل لگ جائیں گے بول کیا مانتا ہے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے پھل دار بنا دوں یا تمہیں آج ہی جندت میں لگا دوں تو حدیث کے لفظیں آقا علیہ السلام کے حضرت فیل بن عبی بن نبی قاب فرماتے ہیں فَاخْتَارَ الْآخِرَ عَلَ الدُّنِيَا اس نے عرض کیا آقا نہیں مجھے آخرت جندت میں لگا دیں تاکہ نبی اور ولی میرا پھل کھائیں اسی طرح حضرت برائدہ سے روایت ہے حضرت برائدہ سے امام دارمی کی اس کے لفظیں آقا نے فرمایا ان شئتہ اس سے خطاب کیا اَنْ اَغْرِسَكَ فِي الْجَنَّةِ فَتَشْرَبَ مِنْ أَنْحَارِهَا بُعْيُونِهَا اگر تُو چاہتا ہے وَيَاَكُلُوا اَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ سَمَرَتِكْ وَنَخْلِكْ اے خجور کے درخت اگر تُو چاہتا ہے تو تُو میں اختیار دیتا ہوں بتا میں تُو جی ابھی جنت میں لگا دوں تُو جنت کے دریاؤں کا پانی پیے گا جنت کی نہروں کا پانی پیے گا سرسبز و شاداب جنت کا درخت ہوگا اور اولیاء اللہ تیرا پھل کھائیں گے اور اگر تُو چاہے تو اسی دنیا میں پھر سے زندہ کر دوں جیسے پہلے تھا اَنَّاُ سَامِعَ مِنَ النَّبِي اس درخت نے حضور کی دونوں آپشنز اور آفرز کو سن لیا اور آگے اس نے جواب بھی آقا نے فرما آقا نے دو بار فرمایا اچھا ہاں میں نے کر دیا اے خجور کے تنے ہاں میں نے کر دیا ہاں میں نے کر دیا شابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ آفر دینے کے بعد اس کو دو بار آپ نے فرمایا ہاں میں نے کر دیا یہ بات کیا تھی آقا نے فرمایا اس نے میری بات سن لی میری دونوں آفرز کو سن لیا اور اس نے کہا اختار ان اغرسہو فالجنہ اس نے کہا اقاب یہاں نہیں اب جنت میں لگا دیں وہاں آپ بھی میرا پھل کھائیں اور اولیاء بھی پھل کھائیں تو میں نے جنت میں لگا دیا اس لیے اس کو کہا نعم فعلتو نعم فعلتو ہاں میں نے تمہیں جنت میں لگا دیا اب آپ اندازہ کر لیں وہ خجور کا تنہ تھا میرے آقا کی صحبت میں رہتا تھا آپ کی تعلیمات اور خطبات سنتا تھا اس میں اتنا شعور آ گیا ہے مسلمانوں اے عاشقوں میرے آقا کے غلاموں حضور کا ملان منانے والوں حضور کی محبت کا دم برنے والوں سنو اس نصیت کو وہ خجور کا تنہ حضور سے عشق کرنے لگ گیا تو اس عشق کا صلح اس کو اتنا شعور آ گیا کہ اس نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی یہ نہیں کہا کہ دنیا میں ہرا بھرگا کر دیں آخرت کو ترجیح دی اولیاء اور صالحین کی صحبت کو ترجیح دی ایک درخت ہو کر آخرت کو ترجیح دے رہا ہے ہم انسان اور آقا کے غلام ہو کر دنیا کو آخرت پر ترجیح دیئے ہوئے ہیں ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں اس تنہی ہنانا اس خجور کے درخت جیسا شعور مل گیا ہو کتنے ہیں ہم میں جس نے دنیا کی نعمتوں پر آخرت کی نعمت کو ترجیح دے دی ہو ہمیں اس راستے پر چلنا ہوگا موسیقی موسیقی